موسیقی کیونکہ پرویز اللہ ہی بہت جلد عمران خان کو دھوکہ دینے جا رہے ہیں اور اس بات کا پتہ عمران خان کو شاید پنڈی کے قریب جا کے لگ جائے گا صورتحال بڑی عجیب و غریب ہونے جا رہی ہے بلکہ میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو ایسا ایک مایوسی کا جھٹکہ لگنے جا رہا ہے کہ اس کے بعد شاید عمران خان صاحب کبھی کسی اپنے پر اتنا ٹرسٹ نہ کریں کبھی کسی اتحادی پر ٹرسٹ نہ کریں پہلی بات آپ کو بتا رہے تھا ہوں کہ جو لانگ مارچ کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے وہ ایکزیکلی کیا ہے ناظرین شیڈیول میں تبدیلی آئی ہے اور یہ تبدیلی پلان کا حصہ نہیں تھے تھا یہ کہ آج رات تک عمران خان صاحب لاہور چھوڑ چکی ہوں گے شادرہ کروس کر چکی ہوں گے اور پھر وہ جیٹی روڈ کے رزریے اسلام آباد کے طرف گامزن ہوں گے رستے میں جہاں جہاں رات ہوگی وہ پڑھاؤ ڈال لیں گے اب شیڈیول یہ ہے جناب کہ آزادی چوک تک ہی یہ بقرر رہے گا لاہور کا آزادی چوک اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اچھرے کے قریب ہے بلکہ اچھرہ کروس کر چکا ہوا ہے لیکن انتہائی سست روی سے عمران خان صاحب کا یہ لانگ مارچ شرکا کے ساتھ چل رہا ہے اس سے پہلے شیڈیول یہ تھا کہ شادرہ لاہور کی حدود ختم ہو جاتی ہیں وہاں پہ شادرہ کروس کر چکا ہوگا آج رات تک یہ جو لانگ مارچ ہے اب یہ آیا کہ آزادی چوک پہنچ کر کارکنان منتشر ہو جائیں گے عمران خان اپنی رہائش کا واپس زمان پارک چلے جائیں گے عمران خان صاحب جیسا کہ ہمیں کہا گیا تھا کنٹینر میں ساتھ رہا کریں گے لانگ مارچ شرکا کے ساتھ کنٹینر میں ہوں گے ایسا نہیں ہوگا عمران خان صاحب رہائش کا چلے جائیں گے زمان پارک واپس سے لے جائیں گے کل شادرہ موڑ پر کارکنوں کو جمع ہونے کی ہدایت ہے کارکن گیارہ بجے شادرہ موڑ پر پہنچ جائیں اہلیان لہور شادرہ سے گجرہ والا تک ساتھ جائیں گے اچھا اب ہوگا یہ کہ کارکنوں کو بھی واپس جانے کو کہا گیا ہے کیونکہ ان کی رہائش کا کوئی بندوبست فیلحال نہیں ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ کنٹینر میں رات نہیں گزاریں گے وہ رات کو واپس زمان پارک چلے جائیں گے کارکن منتشر ہو جائیں گے صبح گیارہ بجے کا کہا گیا ہے آج بھی لیبرٹی میں صبح گیارہ بجے کی ہی بات کی گئی تھی کہ صبح گیارہ بجے آج لیبرٹی میں کارکن پہنچ جائیں عمران خان صاحب وہاں سے خطاب کریں گے اور پھر وہاں سے کافلہ آگے بڑھ جائے گا ہوا یہ کہ عمران خان صاحب پہلے تین بجے اعلان کیا گیا کہ تین بجے وہ آئیں گے تین بجے سے بھی تھوڑا سا لیٹ عمران خان صاحب پہنچے تو عمران خان صاحب کی یوں کہہ لیں کہ اپدائی تقریر کے بعد ہی کافلے نے چلنا تھا لیکن کیونکہ عمران خان صاحب لیٹ ہوئے اس لیے کافلہ دیر سے چلا اور اس کا پڑاؤ جو ہے وہ آزادی چوک پہ ہو گیا ہے بجے اس کے کہ وہ شادرہ موڑ پر ہوتا اب جناب ہوا یہ ہے کہ کارکنوں کو کہہ دیا جائے گا واپس چلے جائیں بسکلی پلان یہ ہے کہ لاہور والے لاہور کی حد تک ساتھ رہیں گے پھر وہ پیشے وہی لاہور رہ جائیں گے ان کو تھکایا نہیں جائے گا اور پھر اس کے بعد جو گجرا والے جو ہے گجرا والا جب پہنچے گا کافلہ تو گجرا والے والے لوگ مل جائیں گے عمران خان کے ساتھ وہ گجرا والا کی حدود تک رہیں گے پھر اگلے شہر پھر اگلے شہر یوں کرتے کرتے اسلامباد کے حدود میں وہ لوگ داخل ہونے کی کوشش کریں گے لہذا لاہور والوں کو واپس رک جانے کا کہا جائے گا اب ہوا یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے بعض حدوں کے جانب سے کہ عمران خان صاحب چونکہ مطلوبہ لوگ ساتھ نہیں لاسکے جتنے لوگ وہ لانا چاہ رہے تھے لاہور سے باہر نکلتے وقت اس لیے وہ وقت سے بہت پہلے عمران خان صاحب اپنا جو لانگ مارچ ہے وہ ختم کر رہے ہیں وقت سے پہلے ختم کر رہے ہیں اب ختم نہیں ہو رہا میں آپ کو دوبارہ بتا دوں جن لوگوں کے ذروں میں یہ بات آئے گی ختم نہیں ہو رہا یہ بیسیکلی انہیں شیڈیول میں تبدیلی کر دی ہے اب یہ بات آپ کو سمجھ آگئی اب آتے ہیں اگلی بات کے اوپر پرویز اللہی صاحب کے حوالے سے پرویز اللہی صاحب کے حوالے سے خبر جو مجھے ملی ہے ہو سکتا ہے اللہ کرے ان فیکٹ جو کہ تحریکہ صاحب کے حامی ہیں کہ ان کے لیے بونی خبر تو اللہ کرے غلط ہو لیکن خبر یہ ہے کہ پنجاب پولس ہی عمران خان کو اسلام آباد میں داخل ہونے سے روکے گی اور یہ کرمانے والے پرویز اللہی ہوں گے اس کی وجہ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پرویز اللہی ایک ایسی شخصیت ہیں جو کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے متھا نہیں لگاتے فوج کے ساتھ وہ ہمیشہ بنا کے رکھتے ہیں اور وزارت اعلیٰ میں آنے کا مقصد ان کا یہی تھا کہ وہ اپنے حلقوں میں ترقیاتی کام کرا کے اپنا کام اپنا ووڈ بینک پکا کر لیں اور آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں اس وقت میاسلم اقبال کا لیدہ گروہ بنا ہوئے جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں سیندر وزیر ہے اور پرویز اللہی کا لیدہ گروہ بنا ہوئے پی ٹی آئی والوں کے پنجاب میں کام نہیں ہو رہے ہیں صرف کاف لیگ والوں کے ہو رہے ہیں تو پرویز اللہی کا پورا پورا فوکس اس وقت اپنے حلقے پہ ہے اب پرویز اللہی اسٹیبلشمنٹ سے اپنی بگاڑنا نہیں چاہتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان جو ہے وہ ہر کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تقریریں کریں ڈی جی آئی ایس آئی کو برا بھلا کریں ڈی جی آئی ایس پی آر کو آرمی شیف کو پوری آرمی کو برا بھلا کہیں تو پرویز اللہی آپ یہ بھی نوٹ کریں وہ خاموش ہیں آپ کو کس پورے لانگ مارچ ہے اس سے پہلے بھی کہیں پرویز اللہی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے نہیں نظر آئے نا آپ کے ساتھ تو پرویز اللہی خاموش ہے وہ خاموش تماشاہی بن کے اب تک بیٹھے ہوئے تھے لیکن اب نہیں بنیں گے اب وہ عمران خان کے ساتھ جو پنجاب گورنمنٹ کی سپورٹ ہے وہ کھینچ لیں گے وہ ان کے لئے مسئلہ نہیں ہے اچھا اب وہ کھینچ لیں کہاں ایک دھمکی ہوتی ہے نا ایک ڈر ہوتا ہے کہ میں نے اگر عمران خان کو سپورٹ نہ دی تو ہو سکتا ہے عمران خان میری حکومت گرا دے گا نہیں یہ جو آٹھ دس صرف پنجاب کی گورنمنٹ فارم کرنے میں صرف آٹھ دس ووٹوں کا فرق ہے جو آٹھ دس ووٹ پرویزل آئی کے عمران خان کے ساتھ ہے اگر وہ یہ ووٹ اٹھا کے نولی کے ساتھ لے جاتے ہیں تو پھر ان کی حکومت بن جائے گی پرویزل آئی کی ان کو مسئلہ ان کو ڈر نہیں ہے عمران خان کا لہٰذا وہ عمران خان کو اب سپورٹ نہیں کریں گے اور خبر میں آپ کو دے رہا ہوں خبر یہ ہے کہ پنجاب پولس پنڈی کے قریب جا کے عمران خان کو روک دے گی پنجاب اسلامباد پولس تو بات میں آئے گی اس سے پہلے پنجاب پولس وہ عمران خان کو روکے گی اور میں آپ ایک اور خبر دے دوں یہ نائنٹی شہرہ لہور پہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پرسوں کی بات ہے کل تو پریس کانفرنس ہوتی اس میں میں بھی تھا پرسوں کی بات ہے عمران خان نے اپنی لہور کے جو خاص طور پر لوگ تھے جو پارٹی کے اہم رہنمات ان کو بلائیا تھا اور عمران خان نے تقریر کی تھی وہ تقریر میں چونکہ میڈیا انوائٹڈ نہیں تھا کیبروں کے ساتھ لیکن جو صحافی چندگ گئی بھی تھے ان کو پتا لگا وہ تقریر میں عمران خان صاحب کے پی کے گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ پر بہت برسے سے وہ غصے میں تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان کو جو مطلوبہ سپورٹ ان حکومتوں سے چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے یہاں تک کہ پنجاب حکومت سے نہیں مل رہی ہے پنجاب حکومت پرویز علیہ کی گورنمنٹ ہے نا عمران خان کو جو سپورٹ چاہیے وہ نہیں مل رہی اور خاص طور پر عمران خان جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ پر اس لئے غصہ تھے انٹی کرپشن کا ادارہ پنجاب حکومت کے انڈر آتا ہے انٹی کرپشن کا ادارہ کا کام یہ تھا کہ پنجاب میں جہاں جہاں کرپشن ہوئی ہے ان لوگوں کو پکڑا جائے عمران خان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ نون لیگ کے اکثر ایم پی ایز کرپٹ ہیں پھر بھی پنجاب گورنمنٹ کا ادارہ انٹی کرپشن کا ادارہ یہ کیوں نہیں پکڑتا ان کو اور آپ دیکھ لیں ایک بھی کاروائی نہیں کی گئی پنجاب کے انٹی کرپشن کی طرف سے نون لیگ کے کسی بندے کے خلاف ایک بھی کاروائی نہیں کی گئی انہوں نے یہاں تک کہا کہ ذرا صلاح اللہ کوئی پکڑ لو یار ذرا صلاح اللہ تک کوئی گرفتار نہیں کیا گیا اس کے خلاف کاروائی شروع نہیں کی گئی تو عمران خان غصہ اس بات پہ تھے کہ کیپی کے گورنمنٹ حالانکہ کیپی کے گورنمنٹ تو براہراس ان کی گورنمنٹ ہے وہ اس سے بھی نالا ہیں کہ وہاں پر بھی اس طرح سے سپورٹ نہیں مل رہی ہے اور وہ پنجاب حکومت سے بھی نالا ہیں کہ پنجاب حکومت بھی ان کو سپورٹ نہیں کر یہ خاص طور پر پرویز اللہی کا کردار بڑا مشکوک ہے اور اگلے چند گھنٹوں میں اس کا پتہ جل لائے گا جب پرویز اللہی کے دیکھیں سی سی پیوں کی جو لاہور میں سب سی سی پیوں کی چلتی ہے نا لاہور جیسی عمران خان کلوس کریں گے آئی جی پنجاب کبھی بھی عمران خان کو پنجاب کی حدود پار نہیں کرنے دیں گے یہ دیکھ لیجئے گا یہ ہوگا خیر اس طرح کی مزید ویڈیو سکرنگی اپ ڈیٹس کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت آگا لگے با